السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ آج میں آپ سب کے لیے اسلامی کی یوٹیوب کمیونٹی کی دو بڑی اپ ڈیٹس لے کر آیا ہوں ایک کر کے میں آپ کو ساری اپ ڈیٹس بتانے والا ہوں ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھئے سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی جعوید احمد غمدی صاحب نے انجینئر محمد علی صاحب کے امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کا جواب دیا ہے جعوید احمد غمدی صاحب نے بہت عرصے پہلے اپنے ایک لیکچر کے دوران یہ کہا تھا کہ خلفہ راشدین نے امت کو کوئی سیاسی نظام نہیں دیا اسی پر انجینئر محمد علی صاحب نے جعوید احمد غمدی صاحب پر تنقید کی تھی اور اب فائنلی جعوید احمد غمدی صاحب نے بھی انجینئر محمد علی صاحب کو اس پر جواب دیا ہے جعوید احمد غمدی صاحب نے اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ بتایا کہ خلفہ راشدین کی یہ ذمہ داری ہی نہیں تھی کہ وہ امت کو کوئی سیاسی نظام دیتے کیونکہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امیر معویر رضی اللہ تعالی انہوں نے خلافت کو چھوڑ کر ملوکیت کا انتخاب کیوں کیا آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں میں نے یہ بتایا ہے اس میں کہ خلفہ راشدین نے جب تک معاملات جزیرہ نمائی عرب تک رہے اس وقت تک تو بہت اچھے طریقے سے ایک قبائلی طرز کا جمہوری نظم بنا دیا تھا اور اس کی بڑی تحسین ہی تھی اور یہ ارز کیا تھا کہ اس میں وہ سب اصول ملحوظ رہے جو اللہ نے بتایا ہے لیکن یہ کہ وہ ایک بڑی سلطنت کے لیے جمہوری طریقہ بھی ایجاد کریں یہ خلفہ راشدین کی ذمہ داری نہیں تھی میں نے اس بڑی وضات سے بتایا ہے اور یہ کسی شخص کی بھی بلکہ بڑے سے بڑے آدمی کی بھی وقت سے پہلے ذمہ داری نہیں ہوتی سیدنا معاویہ نے جب یہ دیکھا کہ پہ در پہ یہ پوری سلطنت خانہ جنگی میں مبتلا ہو رہی ہے اور چار سال کم و بیش خانہ جنگی کی گزر چکے تھے ان سے پہلے بیس سال میں جب انہوں نے نظم قائم کر دیا تو اس وقت ان کے پاس انتخاب جمہوریت اور ملوکیت میں نہیں تھا انتخاب ہی نہیں تھا ان کے پاس انتخاب تھا انارکی اور ملوکیت میں جو شخص بھی دعوت اسلامی کا نام لے کر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتا ہے اس کا دعوت اسلامی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ تھی آج کی دو بڑی اپ ڈیٹس اگر آپ اسی طرح کی اسلامی کی یوٹیوب کمیونٹی کی اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلم ٹوڈے کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ